موسیقی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست دردست یزید حقاق بنا لا الہ است حسین حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کسی تعرف کی مختاج نہیں ہے آپ علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں حق و باطل کی لڑائی میں جامع شہادت نوش فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنے خون سے دینِ اسلام کی عبیاری فرمائی اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام کا خون رائگان نہیں گیا اور اس مارکہِ حق و باطل کے بعد یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی کہ دینِ حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا اور وہ صحیح معنوں میں دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوئے اور آخرت میں بھی جبکہ باطل کے پیروکار دنیا میں بھی زلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی زلط کے گڑوں میں گرنے والے ہیں زیرِ نظر و سمات ویڈیو واقعہِ کربلا کے حوالے سے ہے ناظرینِ گرامی واقعہِ کربلا اتنا دردناک ہے کہ اگر میں اس کے اندر چھپے ظلم اور غم کو بیان کرنے لگ جاؤں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی مگر واقعہِ کربلا کے درد و علم اور شہادتِ حسین علیہ السلام کو بیان نہ کر سکوں گا صدقہ شہیدِ کربلا حسین علیہ السلام کے سبب واقعہِ کربلا کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں کوشش کروں گا کہ حق کو ادا کر سکوں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والے آشکانِ حسین علیہ السلام سے التماث ہے کہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر میری یہ کوشش آپ احباب کو پسند آئے تو تمام آشکانِ حسین علیہ السلام تک اس کوشش کو ضرور پہنچائیے گا جزاک اللہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کافلہ میدانِ کربلا میں داخل ہوتا ہے اور خیمہ زن ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے جان نصاروں کو جمع کیا اور ان کو دیکھ کر رو پڑے پھر بارگاہِ خداوندی میں یوں عرض کی الہی ہم تیرے نبی کی عزت اور اولاد ہیں ہمیں تیرے حرم اور تیرے نبی کے شہر سے دور کر دیا گیا ہے ہم پر ظلم روا رکھا گیا پس تو ہمارے حق کو پورا فرما اور حق کو باطل پر سبقت عطا فرما عام لوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور وہ اس وقت تک دین پر قائم رہتے ہیں جب تک ان پر کوئی ازمائش نہیں آتی اور جب ازمائش آتی ہے تو دیندار لوگ کم رہ جاتے ہیں اس کے بعد امام علیہ السلام نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر فرمایا میں اگر شہید کر دیا جاؤں تو اپنے چہروں کو مت نوچنا اور نہ ہی اپنے کپڑوں کو پھاڑنا میری بہن زینم رضی اللہ تعالی عنہ تم جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہو تم صبر سے کام لینا اگلے ہی روز عمرو بن سعد کوفیوں کی چار ہزار فوج لے کر وہاں پہنچ گیا وہ ایک صحابی کا پوتا تھا وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا اس نے اپنے ایک سپاہی کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ علیہ السلام یہاں کیوں آئے ہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوفہ والوں نے خطوط لکھے تھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے آپ علیہ السلام کوفہ آ جائیں ہم آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ خون ریزی ٹل سکتی ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام واپس جانے کے لیے بھی تیار ہیں اس خط کو پڑھ کر اس نے جواب لکھا کہ اب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام فنس چکے ہیں لہٰذا ان کو واپس نہ بھیجا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کی بیعت کریں اگر نہ مانیں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے اس سلسلہ میں پانچ سو سوار دریائے فرات کے گھاٹ پر بھیج دئیے گئے اور ان کو تاقید کی کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پانی کا ایک گترہ بھی نہ لینے دیں آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو جب پیاس نے ستایا تو آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو پانی لانے کے لیے بھیجا وہ بیس پیدل اور تیس سوار لے کر دریائے فرات پر پہنچے اس پر یزیدی لشکر نے مداخلت کی مگر وہ لڑے اور لڑتے لڑتے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے اور بیس مشکیں بھر لائے رات کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر ابن ساد آب علیہ السلام کو تنہائی میں ملا آب علیہ السلام نے اس کے آگے تین تجاویز رکھی نمبر ایک مجھے مکہ واپس لوٹ جانے دو نمبر دو اگر واپس نہیں جانے دیتے تو یزید کے پاس جانے دو نمبر تین اگر دونوں باتیں منظور نہیں تو اسلامی سلطنت کے کسی سرحدی مقام پر بھیج دو ابن ساد نے ابن زیاد کو ان تجویزوں سے آگاہ کیا ابن زیاد اس پر امادہ بھی ہو گیا مگر شمر نے اس کی مخالفت کی اس نے کہا کہ اس وقت وہ ہمارے قبضہ میں ہیں اگر ان کو جانے دیا تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دا ثابت ہوں گے ابن زیاد نے شمر کی بات مان لی اور شمر ہی کو ایک خط دے کر ابن ساد کے پاس بھیج دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ خود کو ہمارے حوالے کر دیں اگر وہ اس پر رضا مند ہو جائیں تو میرے پاس بھیج دو انکار کریں تو ان سے لڑو ابن زیاد نے شمر کو یہ ہدایت بھی کی کہ اگر ابن ساد میرا یہ حکم بجا لائے تو اس کے ماں تحت کام کرنا ورنہ اس کی گردن اڑا دینا اور خود فوج کی کمان سنبھال لینا ابن زیاد کے خط میں یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ اگر ان سے جنگ جیت لو تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دو ابن ساد نے شمر کو برا بھلا کہا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسی نے ہی ابن زیاد کو سلح سے باز رکھا ہوگا کیونکہ ابن ساد جانتا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام خود کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوں گے بالاخر حالات سے مجبور ہو کر اس نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں ابن ساد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے خبردار کیے بغیر قدم نہ اٹھاتا رات کو چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر پہنچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیس سواروں کے ہمراہ اس سے ملے اور اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا ابن ساد نے کہا کہ آپ لوگ احتیار ڈال دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جا کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں کسی طرح آج رات کے لیے ٹال دو تاکہ میں اللہ عزوجل کی عبادت کرلوں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ساد سے ایک رات کی محلت طلب کی ابن ساد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات مان لی اور واپس چلا گیا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں تم سب رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ دشمن تمہارا پیچھا نہیں کرے گا مگر کوئی بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہوا آپ علیہ السلام کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے رونے لگی کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے آپ علیہ السلام نے بہن کو ہوش دلایا اور انہیں صبر کی نصیحت کرتے رہے شدید گرمیوں کے دن تھے اور اس جلسہ دینے والی گرمی میں اس سہرا کے اندر جہاں دور دور تک کوئی سایا نہ تھا رہنا دشوار تھا مگر سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نصاروں نے تمام مسائب کا مقابلہ کیا مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ آنے دیا اللہ عزوجل کی جانب سے اس عزمائش کو نہائی صبر و استقامت سے برداشت کیا دس محرم الحرام کو صبح و فجر کی نماز کے بعد ابن سعید اپنی فوج لے کر نکلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی صفحیں درست کر لیں آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف بتیس سوار اور چالیس پیادے تھے جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک تقریر کی فرمایا لوگو جلدی نہ کرو پہلے میری بات سن لو مجھ پر تمہیں سمجانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو اگر تم میرا عذر قبول کر لوگے اور مجھ سے انصاف کروگے تو انتہائی خوش نصیب انسان بن جاؤگے لیکن تم اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اللہ بڑا کا ساز ہے وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے تم لوگ میرے حسب نصب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں پھر اپنے گریبانوں میں مو ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے اللہ عزوجل کے حکم پر سب سے پہلے لبے کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے کیا سید الشہدہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہو میرے والد کے چچا نہیں تھے کیا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہو میرے چچا نہیں تھے کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے اس وقت آپ علیہ السلام ایک اونٹنی پر سوار تھے قرآن مجید آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا اس دوران ابن سعید کے لشکری آپ علیہ السلام کی جانب بڑھے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی یا اللہ میں نے ہر مسئیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تُو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اور تُو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے تُو ہی ہر نعمت کا مالک ہے اور تُو ہی احسان کرنے والا تھا آج بھی میں تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں پھر آپ علیہ السلام نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا پھر آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کے نام لے کر فرمایا جنہوں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھے تھے کہ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں مجھے جانے دو ان سرداروں نے جواب دیا آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا یزیدیوں میں صرف ایک ہر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا اثر ہوا اسی نے آپ علیہ السلام کو ہجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا اسی ذہنی کشم کش کی قیفیت میں اس نے ابن سعید سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ابن سعید نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فورا منظور کر لیتا مگر اب میں بے بس ہوں یہ جواب سن کر ہریزیدی فوج سے علیدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جا ملا اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اپنے گزشتہ فیل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں اب میں آپ علیہ السلام کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں اس زمانے میں جنگ کے قوائد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگ جو میدان میں اترتے رہے اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا پلڑا بھری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا پھر ابن سعید نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نصاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے وہ بار بار آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیئے آپ علیہ السلام اور جان نصاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے ہر کا گھوڑا بھی زخمی ہوا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالاخر جامع شہادت نوش فرمایا دوپہر تک گمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا یہ دیکھ کر ابن سعید نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے چار پانچ آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانسار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانسار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے زہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا آپ علیہ السلام کے جانساروں نے تلواروں کی زد میں نماز زہر ادا کی سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حسین نے زیر خنجر نماز ادا کر کے شہادت کی عروسہ کو اور بھی نکھار دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں نمازِ زہر کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے ننے بچے علی اسگر علیہ السلام کو لے کر خیمے سے باہر آگئے جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خوشک ہو رہی تھی اسی دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے خلق میں اتر گیا اور یوں علی اسگر علیہ السلام نے جامع شہادت نوش فرمایا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے تمام جان نصار ایک ایک کر کے جامع شہادت نوش فرماتے چلے گئے مگر آپ علیہ السلام نے پھر بھی اپنے حمد کو یکجہ رکھا اور ایک بار پھر میدانے جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی آپ علیہ السلام کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا آپ علیہ السلام نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا اس دوران آپ علیہ السلام کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا آپ علیہ السلام کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیدہ ہو گیا اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا ناظرینِ گرامی ہر دور کا دیانت دار اور حق پرست انسان شہیدِ عظم کے حضور میں نظرانہِ عقیدت اور خراجِ محبت پیش کرتا رہے گا واقعہ کربلا کو جس قدر دبایا جائے گا یہ اسی قدر شہرت پذیر ہوتا رہے گا ظلم کی تقرار میں حق کی صدا بھڑتی رہی سرخیِ خونِ شہیدِ نینوہ بھڑتی رہی جتنا شغلِ محتصب دشوار تر ہوتا گیا اتنا ذکرِ خون نہ حق مشتہر ہوتا گیا دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تُو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا چھوا جو تُو نے کنکریوں کو در بنا دیا قیدی جو آیا سامنے دوہر بنا دیا حضرت امام حسین علیہ السلام زمین پر گر پڑے ہیں سنان نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی پھر خولِ بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھوا بول دیا اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیا ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہدہ کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارکوں کو بگورو کفن چھوڑ دیا گیا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعثمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اس مارکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی عباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نواز جنازہ ادا کی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام